بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور یہ بالخصوص ان افراد کے لئے زیادہ ضروری ہے جو مجھے علاقے کے لحاظ سے بھی جانتے ہیں اور اردگرد کے دہات میں جو رہتے ہیں اور یہاں پر جو سٹاب ہے عدوالی کھوئی ادھر جو لوگ جمعہ وغیرہ پڑھتے ہیں یہ ان کے لئے خاص طور پر ضروری یہ ویڈیو ہے یہ دیکھیں یہ ایک گروپ ہے مصطفی تحریک گجرات یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مصطفی تحریک گجرات اور یہ نیچے ایڈمن لکھا ہوا جی ڈاکٹر اکرم مصطفی گروپ ایڈمن بنایا بھی انہوں نے اوپر بھی لکھا ہوا کریٹڈ بائی ڈاکٹر اکرم مصطفی صاحب اچھا جی یہ اکرم مصطفی صاحب ہیں ان کو آپ جانتے ہوں گے جو اردگرد کے افراد ہیں اچھی طرح سے ان کو جانتے ہوں گے یہ اس گروپ کے اندر اکثر یہ ریاض شاہ پنڈی والے جو ہیں ان کی تقریریں اکثر بھیجتے رہتے ہیں یہ بھی لنک آپ کو نظر آ رہے ہیں اب نیچے یہ ایک ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے جس کے اندر یہ انوان ہے ریاض شاہ صاحب کی تقریر ارساد لکھا ہوا ہے دل آ جائے تو مامو مان لیتے ہو نہ آئے تو نہ حسن مانتے ہو نہ حسین مانتے ہو پھر اکرم مصطفی صاحب لکھ رہے ہیں قائدہ اہل سنت علامہ سید ریاض حسین شاہ جی کا رات شہید آزم کانفرنس سے تاریخی خطاب اب اس کے اندر اردت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں دل آ جائے تو مامو مان لیتے ہو نہ آئے تو نہ حسن مانتے ہو نہ حسین مانتے ہو اور اس میں اہل سنت پر جو ہے نا وہ کڑی تنقید کی گئی ہے یہاں تک کہ یہ الفاظ اس ویڈیو میں استعمال ہوئے ہیں کہ میں اہلہ حضرت کی کیوں مانوں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ تو مامو کے مامو ہیں ہی نہیں وہ کب مامو بن گے وہ تو مامو نہیں ہے مامو کے تو اس طرح کے الفاظ اس میں استعمال کیے گئے تو میں بھی اس گروپ کا ایک حصہ تھا تو میں نے نیچے کمنٹ کیے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے کہا اس میں توہین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلک رہی ہے اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو بتا دیں ہم آپ کا گروپ چھوڑ دیں کیونکہ ہم صرف اسی بندے کے ساتھ چال سکتے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہ ہو جبکہ یہ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کی کیوں مانوں اب یہ ڈاکٹر اکرم مصطفی صاحب بجائے اس کے کہ مجھے جواب دیتے کہ ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے انہوں نے حرام سے جناب میں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر اکرم مصطفی ریمووڈ جیو انہوں نے مجھے ریمووڈ کر دی ہے اگر وہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کا بغز دل میں نہ رکھتے ہوتے تو پھر وہ پہلے نمبر پر تو ویڈیو سینڈی نہ کرتے دوسرے نمبر پر جب میں نے کہا کہ اس میں توہین امیر معاوی رضی اللہ عنہ جلک رہی ہے تو پھر وہ مجھے اس کا جواب دیتے کہ ایسا نہیں ہے جبکہ واضح طور پر یہ دیکھیں نیچے لکھا جبکہ واضح طور پر ریاض شاہ کہہ رہے ہیں کہ میں آلہ حضرت کی کیوں مانوں مطلب کہ وہ آلہ حضرت کو نہیں مانتے تو اب ایسا بندہ اگر ہمیں جمع پڑھائے اور ہماری میجاریٹی جا کر اس کے پیچھے جمع پڑھتی ہے اور اس کو وہ بہت ہی دینی لحاظ سے جناب سپورٹ کرتی ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب تو اکرم مصطفی صاحب کی تو کیا بات ہے میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھے کوئی ان سے ذاتی بغض یا ذاتی اناد نہیں لیکن بات حقیقت اور عقیدہ کی ہے میرے آلہ حضرت فتاوہ رضویہ شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ جو حضرت امیر معافی رضی اللہ تعالیٰ نہوں پر لاند کرتا ہے وہ دوزہ کے کتوں میں سے کتہ ہے اور امیر علیہ السنت پر علیہ السلام قادری صاحب مددز اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو عقل کسی بھی صحابی پر تنقید کرتی ہے وہ عقل میں اپنے گھر کے گھٹر میں بھی کیوں ڈالوں میرے گھر کا گھٹر بھی اس عقل سے پاک ہے وہ عقل اس قابل نہیں کہ میں اس کو اپنے گھر کے گھٹر میں بھی جگہ دوں تو اگر عقل مصطفی صاحب کے دل میں سیدنا حضرت امیر معافی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بوز نہ ہوتا تو اول تو یہ ویڈیو سینڈ کرتے ہی نا ظاہرہاں انہیں خود سنی ہے تو پھر آگے شیئر کیا اور ٹائٹل سے ہی پتا چاہ رہا ہے اور پھر اگر ایک دفعہ ہم اس باتے تھوڑی سی چھوٹ دے بھی دیں تو آگے جا کر جو میں نے سوالات کیے تھے ان کا اخلاق کے ساتھ جواب دیتے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے لیکن انہوں نے آرام سے ریموو کر دی ہے میرا اللہ جانتا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ مجھے ریموو کیوں کیا یہ دیکھیں میرے اتنے گروپس ہیں اس ٹائم بھی کہ اٹھارہ چیٹس جو ہیں ان کو میں نے ابھی اوپن بھی نہیں کیا ہوا اتنے زیادہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ مجھے گروپ میں ایڈ کیا جائے میرے بے شمار گروپس میں میں ایڈ ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ مجھے گروپ سے کیوں نکال لاؤں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو سوچ ہے اگر وہ نہ ہوتی اس طرح کی تو پھر وہ اس طرح ہرگز نہ کرتے ویڈیو کو اس لاکہ نیے سے سنیے گا صرف میں نے عقیدے کے ایک اہم عقیدے کو چیز سمجھتے ہو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کو واقعی صحیح معنو میں اصلاح کے طور پر لیجئے گا اور فائدے کے طور پر لیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا سچا عقیدہ جو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے دیا اسی پر ساری زندگی گامزان رہنے کی تفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جیل امین مہمونی رہی اب دلہ بن سبیر کے لیے مہمونی رہی میرے حسن کا نانا ہوگا میرے علی کا بھائی ہوگا تم لوگ بھی بابا لوگ ہو دل آجائے تو مہمون مان لیتے ہو دل نہ آئے تو نہ حسن مانتے ہو نہ حسن مانتے ہو مہمونی رہی حالانکہ وہ رشتے میں مہمونی نہیں حالانکہ وہ رشتے میں مہمونی نہیں عبداللہ بن سبیر کے لیے تو کبھی تلمہ خیر نکلا نہیں جن کی خالہ جانتی ام المومنین آشہ صدیقہ اب یہ دیکھیں قائدہ علی سنت کے علکہ باز ہے اور شیخ شیخ القرآن اور کیا کے علکہ باز ہے ان کو لوگ بلاتے ہیں عبداللہ بن سبیر رضی اللہ عنہ کی خالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں تو وہ مامو بن گئے اور جن کی حضرت امیر محافی رضی اللہ عنہ کی سگی بہن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے تو وہ مامو نہیں بنے کیا عجیب فلسفہ ہے ان کا